پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا کیا بھلا وہ جو ہو مؤمن کَمَنْ كَانَ فَاسِقَا ماند اس کے ہو سکتا ہے جو فاسق ہو لا يستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے کہیں سے بھی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے جیسے دن اور رات برابر نہیں جیسے اندھیرہ اور اجالہ برابر نہیں ہیں اسی طرح سے مومن اور کافر بھی برابر نہیں کفر اور توحید برابر نہیں اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا رَحِيْهُوَوْ لَوْكَ جَوْ ایمَانْ لَائِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کی اچھے فَلَهُمْ تو ان کے لیے جَنَّاتُ الْمَأْوَى بَاغَاتْ ہیں ٹھکانا ان کے لیے باغات ہیں جو ان کو ٹھکانے کے طور پر دیے جائیں گے جَنَّاتُ الْمَأْوَى یہ جنت کا نام نہیں ہے اور نہ ہی یہ جنت کے درجات میں سے ہے مَأْوَى ذرفِ مَكَان ہے یہ لفظ ٹھکانے کے لیے آتا ہے تو ایمان اور عملِ صالح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا نزولاً مہمانی کے طور پر بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بَوَجَهُ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے ہیں نزول کہتے ہیں اٹا مہمانی زیافت عزت اور عفظائی یہ اٹا ہوگی مہمانی زیافت ہوگی عزت اور عفظائی ہوگی ان جنت میں جانے والوں کا ایسا پروٹوکول ہوگا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وجہ یہ ہے کہ وہ عمل کرتے تھے ان کا عمل ایسا تھا وَأَمَّا الَّذِينَا فَسَقُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی فَمَأْوَا هُمْ پَسْ ٹھِکَانَا ان کا اَنَّارُ آگ ہے ان کا ٹھِکَانَا آگ ہوگا کُل لَمَا جَبْ کَبِی عَرَادُو وہ ارادہ کرے اَيَّخْرُجُو کہ نکل آئے مِنْحَا اس سے وَعِيدُو فِيْهَا لوٹا دیے جائیں گے اس میں وَقِيلَ لَهُم اور کہہ دیا جائے گا ان کو روکو چکھو عَذَابَ النَّارِ آگ کا عذاب الَّذِي وَوْ جَو کُنْ تُمْ تَيْتُمْ بِهِ سَاتھ اس کے تُوْ کَذِّبُون تم جھٹلایا کرتے جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل جائیں اس جہنم سے نکل جائیں دوبارہ اسی میں ہی لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو وہی آگ جس کو تم جھٹلاتے رہے تو ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور فاسق کا فرق واضح کیا ہے یہاں پر عجر کے اعتبار سے فرق بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کا عجر فرق ہے اس سے لازمی طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا عمل فرق تھا اسی لئے انجام اور عجر بھی فرق ہے وَلَنُوذِقَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو من العذابی عذاب میں سے الْأَدْنَا اَدْنَا دون العذاب الْأَكْبَرِ بڑے عذاب کے علاوہ لَعِلَّهُمْ يَا رُجِعُونَ شاید کہ وہ لوٹ آئیں یہ لوگ جو جھٹلانے والے تھے جو عمل سے انکار کرتے تھے ان کو ہم ضرور چکھائیں گے ادھنا عذاب میں سے مراد کبھی کوئی بیماری آئے گی کبھی خوف سے کبھی زلزلوں سے کبھی کہت پڑے گا یعنی کوئی چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے دون العذاب الْأَكْبَرِ بڑے عذاب کے علاوہ بڑے عذاب سے مراد یہاں پر قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے اور ادھنا عذاب سے مراد دنیا میں پہنچنے والی مصیبتیں ہیں مثلاً کہت زلزلے لڑائیاں فسادات اور ان چھوٹے چھوٹے عذاب کو دینے کا مقصد لَعِلَّهُمْ يَا رُجِعُونَ شاید کہ وہ لوٹا ہیں يَرْجِعُونَ بَمَانَ يَتُوبُونَ کہ وہ توبہ کر لیں جب بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اللہ کی حضور توبہ کر لیتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کا فائدہ نصیب ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور فکر ہے جب ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے حق میں غلطی کر گئے ہیں اور ہم نے اس سے معافی مانگ لی ہے تو اس کے بڑے فائدے ہمیں ملتے ہیں اس شخص سے ہماری محبت بڑھتی ہے اس سے ہمارے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں اچھی ہو جاتے ہیں دل کا بوجھ اتر جاتا ہے سکون نصیب ہوتا ہے وقت بھی بچتا ہے اللہ کی خاطر توازو اختیار کرنے سے درجات بھی بلند ہوں گے اور اس انسان کے دل میں بھی عزت بڑھے گی اس کی نظروں میں بھی ہماری عزت بڑھے گی نیکیوں میں بھی آگے بڑھیں گے اب آپ سوچیں کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہوگا تو اس کو کتنے فائدے ملتے ہوگی یہ تو دو انسانوں کے بیچ کا معاملہ ہم غور و فکر کر رہے تھے جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیتے ہیں تو ایک connection develop ہوتا ہے ایک تعلق باللہ بنتا ہے محبت بڑھتی ہے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے سکون میں آ جاتے ہیں اللہ کی نظروں میں عزت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعِلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم ان کو چھوٹے چھوٹے پرابلمز دیتے رہتے ہیں تاکہ یہ بڑے پرابلمز سے بچیں اس بڑی مشکل سے اس بڑے عذاب سے بچیں آپ دیکھیں روز بارہ کی زندگی ہمیں کوئی نہ کوئی ایشو آتا رہتا ہے اور اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی ریمائنڈر ملتا ہے اور ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں مسئلہ ختم ہو گیا تو یہ دنیاوی مسئیبتیں بھی ہمارے لیے الارم کا کام دیتی ہیں ہم کہیں کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں کہیں کچھ چھوڑ رہے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اظلمو اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو ذکی ربی آیاتی ربی ہی نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ذریعے ثم اعرد عنہ پھر اس نے مو موڑ لیا ان سے اللہ کی آیات کے ساتھ اس کو نصیحت کی گئی لیکن وہ بجائے کہ نصیحت لینے کے مو موڑ گیا تو پھر اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں سب سے بڑا ظالم وہی ہے جس کو قانون کا پتہ ہو پھر بھی قانون توڑے انہ من المجرمین بے شک ہم مجرموں سے منتقیمون انتقام لینے والے ہیں پھر جو اللہ تعالیٰ کی ہر طرف بھکری ہوئی آیات پر غور و فکر نہ کرے اس سے مو موڑے تو پھر وہ اللہ کے انتقام سے کیسے بچ سکتا ہے اللہ تو مجرموں سے انتقام لے گا اور اس بات پر کوئی شک نہیں وَلَقَدْ آدَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مراد تورات ہے فَلَا تَكُنْ پَسْنَا آبْ ہوئیے گا فِي مِرِيَتٍ شَكْ مِن مِن لِقَعِهِ اس کی ملاقات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اس کی ملاقات سے شک میں نہ پڑھئے گا لِقَعِهِ کی جو ضمیر ہے ایک تو قرآن کی طرف جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے ملنے پر شک نہ کریں اور اس کا دوسرا معنی موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات بھی لیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سے آپ شک میں نہیں پڑھنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ سے میراج کے ٹائم پر ہوئی تھی اور اس بارے میں جو روایت ملتی ہے وہ بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقاعدہ اس حدیث میں بیان فرمایا کہ میراج کی رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ گندمی رنگت طویل قدامت اور گھنگریالے بالوں والے شخص تھے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کا حلیہ بھی بتایا گویا ان کا تعلق شنعو کے لوگوں سے ہے ایک قبیلہ شنعو ہے جس کے لوگوں سے حضرت موسیٰ ملتے جلتے تھے اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا وہ درمیان قد سرخ و سفید رنگت اور سیدھے بالوں والے تھے حضرت موسیٰ کا بھی جیسے حلیہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی حضرت عیسیٰ کا بھی حلیہ بتایا اور میں نے جہنم کے داروگا اور دجال کو بھی دیکھا من جملہ ان آیات کی جو اللہ تعالی نے مجھے دکھائیں تھی سورہ سجدہ میں اسی کا ہی ذکر ہے فلا تکن فی میریت ملے قوئی پس تو اس کی ملاقات سے شک میں نہ ہونا ملے قوئی کی ضمیر پھر دو معنی دی رہی ہے ایک معنی قرآن کا ہے اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا وَلَقَدْ آتَئِنَ مُوسَ الْكِتَابَ کتاب تم نے موسیٰ کو بھی دی تھی فلا تکن فی میریت ملے قوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی ملنے پر شک میں نہ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی ملاقات پر شک میں نہ پڑھیں وَجَعَلْ لَهُ اور بنایا ہم نے اس کو یعنی موسیٰ کو یا موسیٰ کی کتاب کو هُدَلِّ بَنِي إِسْرَائِيل ہدایت بَنِي إِسْرَائِيل ہم نے موسیٰ کو یا اس کی کتاب کو بَنِي إِسْرَائِيل کی ہدایت کیلئے بھیجا ہے تو ان اہلِ مکہ کو جواب دیا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہو آپ سے پہلے بھی موسیٰ آئے تھے ان کے پاس بھی کتاب تھی ان کے پاس بھی کتاب ہے جیسے موسیٰ کو اور موسیٰ کی کتاب کو بَنِي إِسْرَائِيل کی ہدایت کیلئے بھیجا گیا ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اوپر جو کتاب اتاری گئے قرآن کو تمہاری ہدایت کیلئے بھیجا گیا ہے وَجَعِلْنَا اور بنائے ہم نے مِنْهُمْ ان میں سے اَئِمَّةً اِمَام يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وہ رہنمائی کرتے تھے ساتھ ہمارے حکم کے لَمَّا صَبَرُو جَبْ انہوں نے صَبَرْ کیا اللہ تعالیٰ نے بَنِي إِسْرَائِيل میں امام بنائے وَجَعِلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّا مراد علماء حق ہے جو اللہ کے حکم کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہوں جیسا وہ اترا حکم ویسے ہی پہنچاتے ہوں ان علماء حق کی پہلی صفت يَهْدُونَ وہ رہنمائی کرتے تھے بھی امرینہ ساتھ ہمارے حکم کے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اللہ کے احکامات کے ذریعے لَمَّا صَبَرُو جب انہوں نے صبر کیا یہ دوسری صفت ہے جمع رہے جو حمد میں رہے مشکل حالات میں مسکراتا رہے شکر گزار ہوں اور بہترین لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے بہترین امام ایسا ہی ہوتا ہے جس کے اندر صبر کی قیفیات ہوں اپنے جذبات کو اپنے گصے کو کنٹرول کر سکے اور خود استقامت کے ساتھ جمع رہے جب خود جمع گا تو ہی اور لوگوں کو جمع سکے گا حمد میں رہے کیونکہ اس کا حمد میں رہنا بات ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو حمد رہے شکر ادا کرنے والا ہو تکلیف میں بھی مسکرانے کا فن جانتا ہو تیسری صفت وَقَانُوا بِ آیَاتِنَا يُوْقِنُونَ اور تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ یقین رکھتے ان کو پکا یقین بھی ہو تو یہاں اچھے لیڈر کی صفات بتائی جارہی ہے پہلی صفت یہ تھی جو اپنی مرضے کے مطابق حکم نہ دے بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی کریں دوسری صفت صبر کریں اور تیسری ہماری آیات پر یقین رکھیں ایک اچھے لیڈر کو صبر کرنا بہت ضروری ہے جیسے کہ پڑھنے اور پڑھانے کے کام کو ہی لے لیں تعلیم و تدریس کے کام کو ہی لے لیں اس میں بھی بہت صبر کرنا پڑتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کھیتی اگا رہا ہے جب وہ بیچ ڈالتا ہے تب اس کو کچھ نظر نہیں آتا اور وہ صبر کرتا ہے صبر کرتا ہے پھر ایک ننہ سا پودا نکلتا ہے اس پر بھی صبر کیونکہ وہ بھی کمزور ہے جب تک کہ وہ تناور درخت نہیں بن جاتا اب جو صبر نہ کر سکے تو وہ کیسے پھر یہ کام کرے گا اب یہاں جو ہی لیڈرشپ کی بات ہوئی ہے انفرادی طور پر ہر شخص کو کسی نہ کسی حالت میں لیڈرشپ کرنی پڑتی ہے لیکن ہر شخص اپنے علم اور تجربے میں اتنا پکا نہیں ہوتا جو بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری اٹھائے جو بہت سارے لوگوں کی رہنمائی کرے ہم اگر کسی کو فالو کرنا چاہتے کسی کو اپنا لیڈر بنانا چاہتے کسی جماعت سے جڑنا چاہتے تو اس کے لیے یہ صفات ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ آیات جس کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ ان خوبیوں کا مالک ہے بھی یا نہیں پہلے تو وہ قرآن و سنہ کے مطابق ہی رہنمائی کرتا دوسرا اس کا اخلاق بہت عالی ہو کیونکہ یہاں پر جو صبر کی بات آئی ہے یہ عالی اخلاق ہیں اگر صبر ہے تو باقی سارے اخلاق ضرور ہوں گے اور اگر صبر نہیں ہے تو باقی سارے اخلاق بھی ختم ہو گئے اور پھر وہ کانفیڈنٹ بھی ہو اس کو پکا یقین بھی ہو وَقَانُ بِعَيَاتِنَا يُقِنُونَ وہ اللہ کی آیات پر پورا یقین رکھتا ہو پورا کانفیڈنٹ ہو کہ یہ تو مجھے عمل میں لانا ہی ہے تو ہمیں اپنے لیڈر کے اندر ان خصوصیات کو دیکھنا ہے تو ہی ہم اس کو فالو کریں کیونکہ اللہ تعالی یہاں پر بنی اسرائیل کے آئمہ کا ذکر کر رہے ہیں وَجَعِلْ لَا مِنْهُمْ آئِمَّتَيْ يَهْدُونَ بِعَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُ وَكَانُ بِعَيَاتِنَا يُقِنُونَ تاکہ یہ خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں اِنَّا رَبَّكَا بِشَكْ رَبْ آپ کا وَيَفْصِرُ بَيْنَهُمْ وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان يوم القیامتی قیامت کے دن فی ما اس معاملے میں جو کانو تھے وہ فی ہی اس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے دین کے کام میں جو اختلافات لوگوں کی طرف سے آئے اس میں تو بے نیاز ہو کر اللہ کا کام کرتے رہنا چاہئے مخالفتوں پر دھیان نہ دیں ان سے اعراض برتنا ہوگا یہ سوچ کر کہ اللہ کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور اللہ کا فیصلہ کل قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اہلِ حق کو اللہ تعالی جنت میں اور اہلِ باطل کو جہنم میں داخل کرے گا تو حق کے معاملے میں پورا یقین رکھنا ہے کیونکہ جب ہمیں حق کے معاملے میں یقین ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ کروا دیتا ہے عمل میں بہت آگے بڑھا دیتا ہے لیکن جب حق کے معاملے میں اختلافات اور شک ہوں تو پھر انسان بہت ساری خیر سے دور ہو جاتا ہے اگر وہ حق کے معاملے میں اختلاف میں پڑ جائے شک میں پڑ جائے کہ وہ بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے محروم ہو جاتا ہے